ٹھیک ٹھیک واہ �اندر ٹھیک ٹھیک امین خوشش کروں گے سارے آپ لو میرا مالک آل محمد عزت و عزت دواستہ سامین مجلس بانیان مجلس زاکرین مجلس سمدی محمد قبول کروں چودہ دکھا چاہیے چودہ دکھا چاہیے چوبندہ کنجو سے جڑا مندہ کچھ نہیں میرا مالک تو آپ بہتر جاند ہے اس ذکر دواستہ جائے مومنوں لڑی شہدی کمی مالک آتا بیمارنوں صفائے بلیت آتا بیروزگارن مالک روزگارت آتا بارویں ہاں دی مادی دعا ظہور فرما دواوندیک بلیت و عزتیں کوشش کروں سارے یک زبان بلانتار سلوہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری خوشش کرو سارے بولو ملک بولو حیدری آئے علیہ السلام ذکر مظلوم کربلا بندے تھوڑے اوند تو چھوٹا نہیں آگا یہ بلاند ہے اس دن وارس بلاند ہے تسے تھوڑے قریب نہیں آجا آج 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 مجلس امام حسین علیہ السلام دیں اگر جات بہاندی عزت اور قدر دپتہ لگ جائے ظاہرے بندہ تھک جانگے تھک جانا بشری تقاض ہے تو بندہ ساہی کٹ کے فوراں میں سے ذکر آج آوے او جائے جتھے ارشی مخلوق سکھ دیئے سانو باہنو جا آگا مجلس امام حسین علیہ السلام اچ باہندہ پتہ کبر اچ لگ سین جو ایک کتنا بڑا مقام ہے بلکہ مجلس شبید اچ بندہ بووے جڑے ساہلوے او زندگی اچ شمار نیو میری ایسی دعا دینے ہیں نا مالک زندگی دراز کر گی تیری حیاتی دراز ہوئے تو چوکھا جیویں او دعا دا مطلب یہ ہی ہوں گے تو ذکر حسین اچھ رو تیری زندگی اچھ سا شمار ہی نہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ جلاک اللہ او بندہ تمہج ہوئے ہیں نصیبان دا سکندر ہے او بندہ مقدران دا سکندر ہے اللہ نے جس انسان دے مقدر چودہ حادی رکھے کوشش کرے حادی چودہ تسار محمد سارے محمد رسول فرمائے میرا پہلا محمد درویانی محمد آخری محمد اسی سارے دے سارے بھولو سارے دے سارے محمد دانسائل قریب آیا اسا کیا ہے مولا سارے محمد ہو سارے علی کیوں نہیں محمد تا سارے ہو سارے علی کیوں نہیں پہلے لفظے تیرے چہرے تے خوشی آجائے میں راضی ہو جا سان قرآن دی زدی قصو میں رسول فرمائے دین زمان نے تو ایک علی نہیں پچدا پیا شاواش بھئی شاواش بھئی سبحان اللہ بہ اے ہاں یہ تسان جتنے ویڈے تسان سارے خوش ہو گئے میرے نال رل گئے تو اس دا نام ہی مجلس ہے تو میں جیڑا تذکرہ کرنا چاہنا ذرا گور نال سمات فرماؤں کہ زمانے تو ایک علی نہیں پچ ریا چودہ کی میں پچن زمانے تو تو کیا ہے علی کس شان دا مالک علی کس ذات دا مالک علی اپنی زبانی نہیں میں سلطان علم بیادی زبانی اور انہاں دے نوک نا دی زبانی علی دا ایک کسیدہ پڑھنا چاہا اجازت ہے سبحان اللہ جناب مقداد پریشان نہیں ہونا یار بلکل ہی پریشان نہیں ہونا تو سا مطمئن بیٹھے ہو تو میں مطمئن کھڑا توہ جو علی علیہ السلام دا ایک نوک رے جس دا نام مقداد جان دی رہے تذکرہ سوڑے ہیں جناب مقداد کو اللہ دا نبی نے عزت بکشی جو فرمایا تو ایمان دے اٹھ درجہ دا مالک ایمان دے اٹھ درجہ دا مالک جناب عبوز اور کو رسول فرمایا تو ایمان دے نو درجہ دا مالک خان صاحب جملہ اکھن لگا من قرآن دی عزت دی قسم رسول مذکر آگے فرمایا سلیمان تو ایمان دے دس درجہ نمالک آئے 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 چلو جے تیرے چہرے تے خوشی آئیے میں جملہ آگا ہم یہ آخا میں عزت سلیمان دے شان کیا پڑھا جنہوں بطول چاچاک ہے آئے آئے سبحان اللہ اتنی عزت و عظمت والا نوکر رسول دا اتنی شان دا مالک جس اپنی داڑی نال بھولو ایک مند سوال کیسے ہو سکے سلیمان اتنی لمبی داڑی ہے اس دی حفاظت کی میں کرنے تو جناب سلیمان نے فرمایا تینوں کہیں آنکھیں داڑی داڑی تے ہر کیا ہے سلیمان دے آواز بھیان دیئے داڑی نہیں بطول دے بوہدہ جھاڑ ہوئے ہا 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 آئے آئے اتنی سیدہ دے دا مخلص ازہ دار ہو یار سبحان اللہ اتنی بطول دے بوہدہ جھاڑ ہوئے چلو میں ایک جملہ اور چاہر کھا ہوں یہ جناب سلیمان تو کہ بندے پوچھا چلو بطول دے بوہدہ نوکرے ہیں ایڈے صاحب بطول دے دروازے دی اتنی چوگاٹ کس دیئے سمجھیں دے پہ مری گا اتنی اتنی مہاٹ چوگاٹ کے سرین دے ہو اے کس دیئے سلیمان دی آواز بھیان دیئے میں تے نہیں جانتا وہاں کہا اتھائیں ہاروے لے رہنے اس دروازے تو نوکری دینے تین اتنی اتنی مہاٹ دینی پتا سلیمان دی آواز بھیان دیئے سوچ کے سوال کر میں کدھی اتو ہٹھائی نہیں آئے آئے اتو ویکھاں تے پتا لگے نا جو ایک ہی ایس سلیمان ویرون ایمان دے دس درجیاں دا مالک منہ اہل البائد دا مشتاق اتنی ازدان اور عزمتان دا مالک اخری ویلہ سلیمان دا رسول کو لائے آگیا دنی یا نبی اللہ ساری زندگی توڑی نوکری کی تھی ساری زندگی توڑی ڈیوٹ کی تھی میں توڑے پترہ نو انج چاہیا ہے جو میں قرآن چاہی دے مخلص بیٹھے ہو تے چونے ہو بیٹھے ہو کوشش کریا ہے میرے نال سفر کرنا میں ساری زندگی دی آج اجرت مانگنا چاہنا آواز آن دے مانگ سلیمان کی مانگنا چاہنا ہے میرا تے دل آئی ساری زندگی میں سوچ دا رہیاں ساری زندگی دی اجرت دا بدلہ دے ہو آج دا سو جو علی کیا ہے آئے 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 سبحان اللہ کوشش کر نہیں بھئی انجنی سارے بازو چاہو حیدری سبحان اللہ میرا ٹائم تے آئی دو بجے دا دو ڈھائی بجے دا میرے ویرے میرے پھر آئے انہ دے حکم دے مطابق تو میں ہونہ گردہ منٹی پڑھ کے ٹر جاوا تو اینا کچھ نہیں آکھنا میں لیکن میرا دل کیتا ہے جدہ تُو سم بیٹھے جو ہی میں ہو تو میں ایک قصیدہ بھی پڑھا جڑا پڑھ رہا تو میں ایک جملہ مسائے بتاوی تواجہو ہے جناب دس سو جو علی کیا ہے رسول نے جے بچو چابی کٹی انج سامنے کی تھی سلمان دی آواز پیان دی یہ میں خزانے نہیں چاہی دے چابیاں نہیں چاہی دیں میں خزانے چھٹ کے تیرے بوہتے آیا خزانے آن دی لوڑ نہیں دس سو علی کیا ہے رسول فرمایا چابی نا شاعر چھوڑ باہر نکل توجہو فرماؤنا باہر نکل جیڑا ٹبہ نظر آوی اس ٹبے تا چڑھیں وہ تو ری تٹھائیں تلے پتھروں سی ویکنا میرے علی ویرون جدہ پتھر ہٹے سیں تلے سولہ سونے دیا پوڑیاں زمین اچلاسیں جدہ سولہ سونے دیا پوڑیاں زمین اچلاسیں سامنے ایک دروازہ اسی اسنو تالہ لگ گئے اسی اس دی چابی میں محمد تینوں دیندہ پہ آم نہیں یار بندے تھوڑے نہیں تو اسی بیٹھے ذکر علی سبحان اللہ اوہ چابی میں دیندہ پہ آم اتالہ کھولیں اس چابی نال اندر داخلوں سے بہت بڑا شہر جدہوں سے شہر داخلوں سے ود پتہ لگ سی سلمان نے چابی نپی تے دوڑ پہ بھج پہ ٹبت چڑے ریت ہٹائی پتھر نظر آیا پتھر ہٹایا سولہ سونے دیا پوڑیاں زمین اچلاس تھا سامنے دروازہ ہاں چابی لائی تالہ کھولیا بہت بڑا شہر زمین دے اندر اس شہر جدہ داخلوں سے سلمانہ دے میڈٹھے ہر بازار گلی دنو کرتے ہک مسجدے ہر مسجد دہ ستر مہرابے ہر مہرابے چلیئے آہ 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 آئے آئے اچھا ایک جملہ میں آکھا ہوں ہو سکتا ہے جملہ آکھا نل دوسرہ سارے میرے نلی کٹھے مل جاؤ سلمان پہ پچھ دیں رسول توں جو علی کیا ہے ایک دن سلمان مسجد چھو نکلیں مسجد پاک نبی اور بادشاہ علی بیٹھیں اگو ایک بندہ آگیا وہ ڈھڑا مسجد چھ کون ہے سلمان آدھین ایک نبی اللہ دو جی وہ ہستی ہے جنہوں میں نہیں جائے وہ بندہ اندر داخل ہو یا بیکیا نبو فد ممبر تے پاک محمد ویلائی دے ممبر تے بادشاہ علی حضر اللہ پہ اس نے کہ یا نبی اللہ سلمان جھوٹ بول رسول اللہ یعواز پیان دی یہ سوچ کہ گل کر الزام تو اس تے لارے ہیں جندتے صداقت دی مہر زہرا دیئے آہا آہا سبحان اللہ صداقت دی مہر سیدہ دیئے اس نے کہا جی میرے سامنے جھوٹ بولے آئے کیڑا مسجد جنگلے میں کے مسجد اچھکونے اس نے کہ ایک نبی اللہ ایک کو ہستی ہے جنہوں میں نہیں جانتا بھلا سلمان علی کو نہیں جانتا یہ ہو سکتا ہے آواز اندر سلمان کو بلاؤ سلمان سامنے رسول فرمائے دیں سلمان میں نہیں آدھا یہ یاد انتیں جھوٹ بولے میں نہیں آگیا ایسے لفظ دا تو سنے لطف لیا میں نہیں آگیا یہ یاد ان تن جھوٹ بولے مسجد آگیا دیں جی تو سنے نہیں آگیا تو انہوں کو چھوڑو یہ تکو ٹبرے جنہ توڑی تیوی ہزیان دا الزام لاؤڑا ہے آئے آئے جی تو سنے آگیا نہیں اگر اس گل کی تھی یہ تھی جواب تا دے نا آواز اندر کیونے جھوٹ بولے اس نے کہا انہیں نکلیں تھے میں کہ کون آئی تو آکے ایک رسول بھئی ہز تھی انہوں میں نہیں جاندہ بھلا علی انہوں تُو نہیں جاندہ میں نے قرآن دی عزت دی قسمیں جتنا ایک گل پہ ہون دی یہی آواز اندہ جواب دے سلمان دی یہی آواز اندہ یہ کل تو سنے آپ ہی خطبے جو فرما رہے ہو پوری کائنات جو واحد میرا بھیرا علی ہے جنہوں یا میں جاندہ یا اللہ جاندہ آئے آئے سارے بولو حیدری یار ایک ور پوری تاک اتنا البادو چھو حیدری سبحان شاہ جی تُو سی نیڑے آو کھا دور کیوں بیٹھا بشمی لگ جنہوں یا میں جاندہ یا بولو اللہ جاندہ میں تنوک کرو او مالک جانے علی کیا آئے یا تُو سا جانو علی کیا میں کہے جاندہ اچھا انصاف نلدہ سو شیعہ بیٹھے ہو یا سنی بیٹھے ہو جڑے حسین دی بارگاہ چاہے بیٹھے ہو حسین دے مہمان بن کیا آئے ہو ایک گلدہ جواب تڑی ہو جس ہستی نو سلیمان نہیں جاندہ ملہ نو کیڑا پتا علی کیا آئے سبحان اللہ او بہت بڑا شاعر ہر گلی دنو کرتے ہک مسجد ہر مسجد دستر محراب ہر محراب اچھ علی اتھے علی اتھے علی اتھے علی اتھے علی ہرجہ علی بھج پیس سلیمان واپس آدھن میری حیرانگی وط گئی پہلے تو زیادہ میری حیرانگی وط گئی جدہ میں واپس آیا نبو ود ممبرت محمد آئین ولاید ممبرت علی آئین تو محمد مسکرہ پتہ لگ گئے علی کیا ہے اچھا اے لطف لوے جیڑے سفید رش بزرگ بیٹھے ہو بھائی جان لطف لوے جیڑے حلالی نوکر ہوندہ ہے نا حلالی نوکر اگر مالک دی فضیلت آوے نا اندھا دل کردہ ہے میں ہر کسے نو دسان اگر اے جملہ تُساں وصول کر لو کھلے آنچے رہے نال مسکر آکے اے جملہ وصول کر لو تو میں راضی جدہ این فضیلت سامنے آئی تو دوں مسجد الٹوریہ رسول فرمین دن کنوے نے اُسا کے مالکو پارالا مارکا مسجد سارا ہی کٹھے انہا نو جاکے علی دی فضیلت سنا ما رسول دی آواز پہ یاں دیئے کوئی منسی کوئی نامنسی ہر بندہ کمبر نہیں آئے 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 یار سنن دا والد تو انہاں دا ہے ہر بندہ کمبر نہیں ہر بندہ سلمان نہیں کوئی منسی کوئی نامنسی زلمان دی آواز پیان دی کوئی مننے یا نامنے میں دسنے علی حق ہے شابہ شاخری بندہ ہے سلام جا سلام توڑی عظمت سلام سبحان اللہ توسن زندہ باد عزدار زندہ باد امام حسین دنوکر زندہ باد علی و علی اللہ پڑھنا لے زندہ باد توڑی بستی زندہ باد توڑے گھر زندہ باد توڑے ویڑے زندہ باد توجہ ہے جناب لو جناب نتیجہ دین لگا سلمان مسجد ہے چاہے او مارکہ ہی کٹ اچھا کچھ گلہ ہوں دی ہیں جنہیں سنن دے نال وکھر نال تلک بھی رکھتی ہیں اے سنے بھی تا وکھے بھی خطیب تا کم ہوندے تصویر بناونا تصویر بنے سا قبول کرنا تو سنجان دے انہا لٹھا سلمان انہا کہ سلمان اچھ انچ لگتا ہے جی میں تیری جوانی واپس آ گئی ہے تیری چیرے تے خوشی ہے کیوں سلمان دی آواز بھی آ دی یہ جے میں دسا من لے سو بھئی میں خوش کیوں انہاں کہا ڈاس نا کیوں خوش ہے اوہ سے کہ میں نبی تو پوچھے ہیں جو علی دی کوئی فضیلت دیو علی کیا ہے انہاں چابی دیتی ہے میں شہر چھوڑیا ٹبے تے چڑھے ہیں ریت اٹھائی پتھر نظر آیا پتھر ہٹھایا سولہ پوڑیاں زمین چلتا سامنے دروازہ آئی چابی دیتی کھڑیا ہے انہاں دروازہ کھولیا اندر داخل ہویا بہت بڑا شہر آئی ہر گلی دنوں کرتے ہیں مسجد آئی ہر مسجد ستر محراب آئی ہر محراب چلی اوہ حسن پائے گئے انہاں کیا سلمان بھئی ہر مسجد ستر محراب تے ہر محراب چلی اوہ سلمان ہیک بندہ ہوندہ ہے تے ہیک کستہ سایہ ہوندہ ہے تریجی شاہے تے ہوندھی کوئی نہیں ظلمان دی آواز بھی اندھی ہایا کرو اس گھر دی اللہ سائے بڑھائی کوئی نہیں آئے ہائے ہاں ہونو سمیار تھے آئے جوانی مانو چلو میں یہ تھا ہی لفظہ کھا استاد موظم دعو فرمین دی جو اللہ محمد سایہ نہیں بڑھایا جو سایہ چاہ کے میں محمد جیسا جدو سایہ محمد جیسا نہیں ہم سایہ محمد جیسا شاہ باش دوسر جی تو سا سلامت رہو پوری طاقت نال نارام علید اللہ نارام سلام ہے جوان سلامت پڑی عظمت نو سلام انہاں کے ظلمان کیوے مان لئیے بھائی تو آڈیاں تے گلہ وکری انجڑے علید نوک کرو تو آڈے تے زبان تے ہاروے لے گال ہی نا دیوں دیے تُسی اپنی زندگی جیمان سکھے ہی نہیں گال تُسی شروع بھی انہاں تُو کر دیو تو مکہن دی بھی انہاں تُو ہنو نمی گل چکیتی ہے ہر مسجد دہ ستر محراب تے ہر محراب چلیئے تو جتے ہی جاویں تو انہاں دی گل کر دیں سلمان دی آواز پہ آڈی تو انہاں شرم نہیں آن دا جدو رسول فرمین دے پہن میرے ویر علی دہ نالو میں پورے قرآن دہ سواب دینا لہو بھئی تُسا ہی سواب لہو ہے تو انہاں ہیاں نہیں آن دا انہاں کہاں بھئی یہ گل انہاں کیونے چکیتی ہے بھئی ہر مسجد دہ ستر محراب تے ہر محراب چلیئے انہاں اس دی کوئی دلیل دے کوئی سمجھ آ رہی ہے دعویٰ ہوئے تے دلیل بھی ہون دی ہے کہ کوئی نہ کہ صرف دعویٰ تے ہی مقدمہ جیت لئی دا ہے بولو یار دلیل نہ لی ہون دا کوئی دلیل دے وہاں کہ میں دلیل کروڑ ہی دے واہ تو سمجھنا نہ نہیں میں جانا دا تو سمجھنا نہیں ملن میرے دلے تو انہوں دلیل نہ دے واہ تو اٹھا پریکٹیکل نہ کرواں گا سمجھے ہو بھئی بھئی تو اٹھا اگر پریکٹیکل ہو جائے تو پھر اچھا نہیں تو اٹھا تجربہ ہو جائے تو اچھا نہیں انہاں کیا ہاں کروا اسے کہے دلسو آج کتما روز ہے انہاں کے پنجوہ اسے کہے لے سارے اٹھو اس سے پنجوہ روزے دی افتاری دی دعوت علی نو سارے دیو آئے 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 جیڑے بندہ نہیں بول سکیا شاید میری گلدی تو انہوں سمجھ ہی نہیں آئی سبحان اللہ اسے اکے روزے دی افتاری دی دعوت شاہ جی سارے دیو وہ خوش ہو حس ہے انہاں کے بڑی گال آج بھئی ازمائش دا موقع مل گیا آج ازمائش دا موقع مل گیا تے ازی دے گالی نہیں کی تی گال دے صاحب کی تی انہاں کے بلکل ٹھیک ازمائن دے ہیں سلمان دے ہیں آواز بھی ان دے ہیں پھر شر تے جے ازمانہ ہی وے وَتْ مَنْنَا مِی وے انہاں کیا مَنے سو ہوں مَنے سو وہ بچوں ایک بندہ اٹھے ہو سا کیا بندے اوہ اٹھے آئے جنہ دے گھار دور دور ہو جنہاں تواڑا پینڈتے ہوئے اے بھی اے رکبہ ہوئے نا ڈیرے اسے پینڈتے ہیں نا اب یہ اتھا ہی دے رہا اوہ دے رہا اوہ پر رہے اس سیڑ تے جنہاں اے سیڑ تے نیشاید پرامی ہو سن یعنی جنہاں تے دور دور گھار ہوں وے انہاں تے دے لئے ہی نا بھر مطا ہے ایتو افتاری کار گئے تھے اس بویوں والی انجو ہو جاں وانتے اتھو نکل کے انجو ہو جاں وانتے اتھو نکل کے کوئی سمجھا رہی ہے میری گھر وہ بندے کو چالیے کی کٹھے ہو گئے ہیں انہاں کیا بھر ساڑھے گھر دور دور ان گلیاں ولا کے امیندہ ہے اوہ یار پتہ تے ہی وے بھر میرے گھر تو تیرے گھر جاویے تے کتنا بھلا کرنا پہنگا ہے تے آنا توں بھلا علی کی میں جاسی ہیں اوہ سارے ہی کٹھے ہوئے سر چاو سارے ہی کٹھے ہوئے دروازہ یا لی تے آئے ایک بندہ اندر داخلہ یا ہو سکے یا علی میں سکدہ ودا کدھی تا میرے گھر یا ہو علی دی آواز پہ یا دی انتظام کر افتاری تیرے کل کرسا علی اس نوادن جڑک کائنات دیا نبزہ تو واقف ہو گئے آہا آہا سبحان اللہ اوہ پشانٹیا دو جایا اوہ سا کہ اندر دی تے دعوت قبولے پتہ نہیں میرے نل کیا بند سکے یا علی میں سکدہ ودا میرے گھر علی سکدن کدھی تا ساڑے گھر یا ہو سرکار فرمائے تو بھی انتظام کر افتاری تیرے کل کرسا تری جاگہ ودے ہو سکیا بادشاہ میرے تا محلے علی سکدن کدھی تے چک کرو دے ہی لاؤا آہ اوہ ساندر توں ہی انتظام کر افتاری تیرے کل کرسا اوہ سارے نکلے ایک بینو آدھن ہاتھ دو گئی ہے میری بھی دعوت قبول دو جاگہ میری بھی قبول تری جاگہ میری بھی چوتھے آگہ میری اگلے اونا کیا حتموں کی پتہ نہیں کیا بڑھ سی چلو شاموں سی گال کرن جو کہ تو ہو سا ہوں میں نے قرآن دی عزت دی قسمیں ممبر مظلوم کربلا تے کھڑا چودہ دی کچھا رہی ہے چودہ دا دربارے چودہ حاضر بھی ہیں چودہ ناظر بھی ہیں قائم دا پہ رہے قائم بادشاہ سردار ویدے پہیں جو اسن کر دے پہیں جو ساڑے دل لے چے اس سارا جان دے میں اتنی بڑی قسم چاہ کے جملہ پہ آدان این افتار دا ویلہ ہویا ہر دستر خان تے غازی دے باب روزہ کھولا آہا آہا ہر دستر خان تے بسم اللہ جوانی مانے ہر دستر خان تے غازی دے باب روزہ کھولا دین چڑیا وط مسید تی آگئے انہا نماز آستے تے بڑائی نائی انہا بڑائی جامہ خوریاں یارو مسجدی نائی جن دے اللہ حکم دیتا آئی ڈھا چھوڑو بھئی گھار تے اللہ تی بڑایا نا تو مالک فرمایا ڈھا چھوڑو جس مسید تے چھو میرے محبوب دا گلہ ہوئے آئے آئے اوہ مسجد اوہ میرا گھر ہوئی نہیں سکدا جتے میرے محبوب دا گلہ ہوئے جتے میرے محبوب دی سوریہ دا گلہ ہوئے اوہ میرا گھر نہیں ہو سکدا اوہ واد صبح مسجدی چکٹیو کیا کیا یار جدن دا کلمہ پڑے ہے روزہ تے رکھ دی رہے ہیں کھول دی رہے ہیں رات بڑا لطف آیا ہے دو جا کے کیویں انا کیا بھئی ملوم ہوندہ آئی جو میں افتاری اوٹھے پہ کرنے ہیں کچھ سمجھ لیں دے ہو اشارہ بھی سمجھ لیں دے ہو اے دری جو میں ارشتے پہ کر دیں وہ کہ کیویں وہاں کا بڑا علی میرے کل روزہ کھولا ہے وہ اچھی بولے ہو سکا ہے جھوٹ تے کہر تو ڈارا وہاں کیوں ہو سکا ہے علی تے میرے رلے کھولا ہے وہ تاریف ہوندہ یہ جڑی دشمن کرے یہ جو نا بیرون وہ لگ دے تے تاریف ہاں کر دیں نا وہ بھائی انہا بیران تے اگھنائیں بھے کماہ لے تے زاکر اچھا ہے تے یہ میرے لگ دے تاریف اگر کوئی بیگان نہ تاریف کرے تاریف تے اسنو آ دے پہ چھتری جا اٹھے ہو سا کہ توسی دووے جھوٹ پہ بول دے ہو علی میرے کولا اور جو جمل سمجھے چاوی تا میں تے اشارہ ہی دے سکنا چوتھا اٹھے ہو سا کہ توسی تراؤے کوڑے ہو علی تا میرے کول ہاں شاباش 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 بادو چاؤں مل کے بولو ہائی داریف بسمیل بیران اوہی دلہ اٹھے ہو سا کہ تُو ہی اللہ دے کارتو ڈار علی میرے کول اگلے آکھا علی میرے کول ہٹ دھرم مان اندھے تُو تے کم نان لیندے ہٹ دھرم ہی علی تو دور ہوندے ہیں نا کدھی ذہین بھی علی تو دور ہوئے ذہین تے علی تو دور نہیں ہو سکتا نا وہ جو سارے آکھا علی میرے کول علی میرے کول میرے کول سلمان ہی مسجد چاہے کیوں لڑ دے ہو کیوں جھگڑ دے ہو اگر لڑنا جھگڑ نہ کیے کل تُو ہی نال کیا ہے نا سلمان آدنی یہاں کیا دعوت قبول ہوئی ہے آواز اندھے ہوئی ہے ان میں آدھا علی میرے کول ای آدھا علی میرے کول او آدھا علی میرے کول او آدھا علی میرے کول مرضی تو اڈی آپنی ہے آخری ہے ڈیوٹی آج دی نشیس دی جڑا میں کر رہے ہیں اگر کسے بندے دا دل یقین عقیدہ اس دن نال مل جاوے او میں نو ضرور اس دن تائی دے چھاہت چاہے یا بولے یا نام علی چاہے سر چاہے جدہ ہر کہا کہنا علی میرے کول علی میرے کول علی میرے کول کائنات دیا خوشیاں سلمان نے چہرے دیا یا مسکرا کیا دینا دوسری بھی سچی ہو اس رات علی میرے نال روزہ تو سنجھی ہو پوری طاقت نال نام علی چاہوں نا پوری طاقت انہاں کے ساڑھی نائی پہ جڑ دی ہونے اے آگے اے ایک جملہ آگیا سامنے لفظ آگیا بھی انہاں اگر سمجھے چاہ گیا تھے کمال جناب سلمان دی آواز پہ آن دی اے اللہ دی بے ترتیبی مخلوق تو انہوں اتنا میں شعور نہیں اللہ دی حجت مجود ہووے لڑیدہ نہیں پوچھ لئیدہ ہے چلو میرے نال رسول کلوے انہاں سارے انہوں کٹھیاں کر کے جوانی مانے جناب سلمان اگل آیا رسول میں برتیا انجھ ٹورے جو میں آجڑی ریوڑ کو اگل ہیں تشبیح دیتی یہ کبلا لکھنا لینے انجھ ٹور دیوے سامنے آئے رسول دی دی بھائی سلمان آجے ہر کوئی اکٹھا ساریاں بھی ریٹھنیاں کٹھنیاں خیرے آوازندہ سلطان تیرے ویگ دے فضائلہ انہوں جھلا کر چکے اے پچھے بیٹھن ویگھنا میرے آلے جی ویگھنا میرے آلے جوانی مانے توجہ میرے آلے پاس ہونے باہر نکلیں تیرے مرضی تیرے مرضی تیرے بات ہونے چودہ دی کچاری چھو بیٹھیں ذرا کوشش کرنا میرے نال پورا سفر کرنا میں نتیجہ دینے لگا جی کیویں او سردار میں او جو تو اٹھے کل گیا تو میں آکھا میں ہر جا علی وے کھیا تیرے نمانیاں تیرے اٹھو ازمالو تیرے سارے اندعوات دیتی تیرے ہر دستر خان تیلی روزہ کھولے تیرے ہونے لڑتے پہنے ایک آدھا میرے کل دو جا دھا میرے کل تری جا دھا میرے کل چودہ آدھا تیرے میں جا گیا میرے کل آم تیرے ہونے میرے نہ لڑتے پہنے بھئی اگے ساٹھی نائی پی بڑھن دی او تو تو ہی آگے ہیں جس بندے دا عقیدہ ہے جو محمد دی انگوشت بھی اتنی دیر اشارہ نہیں کر دی جتنی دیر توحید نہ چاہوے گل اس بندے نالے رسول دا چہرہ خوشی نال مسکرایا مسررت تھے گلاب ومو چہرہ کھلا رسول دی آوال پیانی زلمانے چالی بھی زجے شاباش بھائی شاباش بھائی شاباش بھائی شاباش بھائی شاباش بھائی ہاں رحمت پہ یوں دی نام علی پوری پہور نال پوری پہور نال ہے داری میں ایک فرمان سنا دے وہاں چھے محمد دا فرمان چھے محمد فرمان دے جیڑا بندہ بیمار ہوئے نا ساڑھے منہ نالا او مجلسی ساڑھے ذکر چھبے ایک لمبے ساہ لوے اللہ صحت ڈیسے تو جڑا لمبے سال انت سید ملی جڑا بادشاد ذکر چبے کہ نام علی بلاند چا جاوے طاقت نہیں آوے اندی یا علی یا علی یا علی ات غیر مذہب غیر مسلمی گل من گئن شیعان دا علی پیر جڑے نا ات رکڑے اندہ نالیے دا کھبے پٹیوے انجے گھلے نا اچھا پوری تو بجو جناب نتیجہ ان اچالیاں کے علی ساڑھے کول سلمانہ کے علی میرے کول رسول فرمایا انہ سلمانہ کے تو لوگ بولن محمد کے کون بولن اجی گل مکدی پیئے بابا جی گل حجا مکدی پیئے آتھو آواز آیا آہا آہا اگر علی دکانڈ کی تھی ہوئی نا نماز ہم پڑھنا مسلک کھا چھڑ وہ نماز نہیں وہ کوئی بیش ہے چکا نا مسلک کھا وہ ایک ساڑھے مذہب دا فکہ دا بڑا بڑا عالم آئی امیر افضل راکٹ سنے ہاں کسے وہ اگر ویکھیا یوٹیوب تا چیک کرنا اے اتنی لمبی داڑی اتنی لمبی اتنی انجھے نا تے بڑی ٹھیٹ سرائکی بول دیا تے مجھے ہم کوئی نا اتنی داڑی بندہ ویکھی آنا جیڑا نہ جانا دا ہوئے تو آگیا ہو سکتا ہے اے بم بلاسٹ کرنا ہے اوہ آ دے ہوں دے ہیں بے ولاہ علی تو بغیر مسلک کھا چھٹ تے نماز انجھے یہ جیویں سائیکل سٹینڈ تی ہوئے تے ملہ گدی تے چڑے ہوئے وہ آرے گئے آگیا علی میرے کل میرے کل علی میرے کل تو ہی دے آوازیں یہ جبراہیل چھوڑ سارے کام چھٹ دے جدہ تین میں بڑھایا ہے اس میں اس گھر دی نوکری واسطہ بڑھا جلدی کر ارچھڑ فرشت جاؤ ویک میرے علی دے فضیلتاں دے سمندر ٹھاٹھاں پہ مار دے ہائے ہائے جا جا کے میرے حبیب نو آکے چالی بھی سچیں سلمان بھی سچیں میرا محمد تو بھی سچیں لیکن میں تو ہی دنو قسم تیری وَلَّهِ الْوَلِيَا ذُلْفَنْدِي اے روزتِ علی صدرت المندہ ہاتھ کھولا پوری طاقت نال پاور نال حیدرین تُسا سلامت رو میں راضی ہوں شاء اللہ سیدہ راضی ہو اتھے گل کیتی نے وے گیدن جی ٹھیک ہے من گیا من گیا من گیا لیکن ہون تا دس سوالی کتنے انہا دے بارے رضول نے فرمایا کچھ لوگ ایز ان جنہا دے خون دے ویچ کفر کیڑی دی چال چل رہے ہیں جس من دے تائید کیتی ہے اس حق ادا کیتا ہے بے خون جو کفر کیڑی دی چال چل رہے ہیں رضول فرمایا ٹھیک ہے جاؤ شامی آوے آئے وقت ڈسس اے واپس ٹھو بے سورج غروب ہویا چند دروازہ علی تو روشنی لے ایک فلک تے آیا رسول ممبر تے آیا ادوے چالی آگے نا کہ جی دس سوالی کتنے رضول فرمایا انہیں جنہیں جاؤ ایک ایک پیالہ پانی دا بھر کلائے میری گالی سمجھ آ رہی ہے جو آنے مانے ایک ایک پیالہ پانی دا بھر کلائے یہ سارے گئے ایک ایک پیالہ پانی دا بھر کلائے اندر رسول فرمایا زیرے آسمان رکھو زیرے آسمان رکھیا جیڑے بندہ میری پوری مجلس سونایا نتیجہ اسے لفظے دے کہ مسئلہ پڑھنا سرچہ میں انہ سارے زیرے آسمان ایک ایک پیالہ پانی رسول فرمائے اپنے اپنے پیالے تو جھو جاؤ اپنے اپنے پیالے تو جھو گئے محمد ممبرت بھائے کہ کونے آلیا اٹھ داس تیرے پیالے چکیے اسا کیا مولا چانے آکھا دویا تو داس تیرے پیالے چکیے اسا کیا مولا چانے اگلے نو آکھا تیرے پیالے چکیے اسا کیا مولا چانے اگلے نو آکھا تیرے پیالے چکیے مولا چانے جدہ سارے آکھا چانے محمد مزکرا کیا دن ہوندہ سو چانہین کتنے جی میں چانہک کے امیں میرا بھیرا مظہر آجائب ہے علی ان ولی اللہ بچیندیاں رل گئی اولاد علی قبول کرنا جناب اتنی نوکری میری ہر مجلس اچھ ایک میں اپیل کردہ رہا ہر مجلس اچھ کوئی مجلس میری کڑ کے ویکھو میں ایک اپیل کردہ رہا ہتھ جوڑ کے اپیل کردہ رہا اے تو اڈیو عبادت تے جڑی بے لوز ہے اور اس عبادت دی وجہ تو اسی آنے آسی جنت چھویسو سوانو بطول انتظار کر کے اکسی جتنی دیر تہیں حسین دے رومنالے نجاویں اتنی دیر میں جنت داخل نہ ہوسا اپیلی ہے پتہ نہیں کہیں کل مرنے کہیں ہنمرنے کہیں کتنا جیوڑنے جوانو مر جاوے ہیں ذکر حسین اچھ ریاکاری نہ کرے ذاکر دمو وے کے نعرہ یہائے نہ کریں ذکر وے کے مظلومی وے کے مسلمان نہ بڑا مارے اے اولادِ علی نو اللہ درجات بلند کرے پیر سید ریاض انشارتو والا لے انہیں دی شخصیت میری پسندیدہ شخصیت آئی وہ ایک جملہ ویرون پڑھ دے ہوں دیان وہ آ دے ہوں دیان اتنا لوگاں علی دے پترہ نو نہیں مارے جتنا علی دیاں دیاں نو مارے او میں صد کے جاؤں آخری مقاہنہیں کوشش کر رہا ہے عقیدِ علی انزانہ جنو جڑی شایدی کمی ہے ہائے کر کے منگ دیا ویر اے چان کےڑا چڑے آئے زلحاجدہ یاروے کھو بارہ مہینین سال دیں اور بارہ چاندین جڑے چڑھ دیں کسرت نال چاند چڑھ دیں تکیسے نا کسی علید ویڑے دے فرد دکھ لائے کے چڑھ دیں اے جڑا ہون چاند چڑے آئے نا او بھے قربان ہوا اس جن دے ویچ حسین دے بڑا نقصان پتر رول کے مر جاؤیں بندہ برداشت کر لیں دے کسی دی بھین دی اولاد شالہ رول کے نمارے اس جن دے چک وکھرا نقصان اولاد اکیل دا اکیل دا پتر اکیل دیا پتری اج تریزیل حج ہے چھے دیاں دے بعد لوگانے سنت ادا کرنی ہے ایک نبی دی اور جن دا پتر منات بچ گیا انتی سنت ادا کرنی ہے لوگ غریب ہی انتے ہدار چاہ کے کوشش کر کے محنت کر کے قربانیاں اپنے اپنے گھر بدیاں ہیں تے انتظار پر کریں دیں دازل حج دہ دین چڑھ سیں اپنیاں قربانیاں اور رسیاں تو نبکے ازم بہر لے جا سنتے اس دی رائے چھے زبا کر سنتے لوگانوں تقسیم کر کے اگ سنتے مسلمانہ اسماعیل دی یاد پر منے دیاں قرآن لیا میں حترہ کریں جس دیں مسلمانہ قربانیاں لے کے دورنا ہے اس دیں مسلم دی جوڑی لے کے یا سیدہ یا مظلم ہائے 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 کر لینا ہائے کر لینا اس تیری سردار زادی کو اللہ نے چھے پتر عطا کی تے دو دھیاں عطا کی چھے پتر بولو دو دھی دو کوفے مارے دو کربلا مارے دو نکڑے اینج نکڑے اینج نکڑے مزلعہ لے دا کر پڑھ دے اندیاں ما لب دے لب دے لاہورا پتر نہیں ملے تے دو دھیاں ایک دا نام حمیدہ خاتون ایک دا نام آتی کا خاتون مسلم و غریبے جن دی دھی کربلا دی شہید ہے میں تیرے چیرے الوے کے پڑھن دا دی نہیں میں سائیاں دے پہرے الوے کے پڑھن دا دی تو اپنی اکبت واسطے ہائے کر دا جڑی شہیدی کمیاں جھولی پھیلا ہے کہ ہائے بھی کر دا اند دکھیں چھ روندہ کی دے اللہ انسان سال دے بعد اللہ کمیاں پوریاں نہ کر رہے پھر زہرہ دے بوہت آمن دا فیدہ کوئی منگ دوا دلچ رکھ دوا لیکن نال غربت نو روندہ جتنی دیر دوا منگنیاں جتنی دیر روندہ کوئی اور خیال نہ ہوئی فقط تیرے سامنے انہاں ڈکھیان دی یاد ہوئے اکدھی کربلا دی شہید ہے جس دا نام آتی کا ہے کس ویلے شہید تھے یہ ایس جملے تھے تری حید ازام میں نہ اگر توجہ چھو بیٹھے ہیں کس ویلے شہید تھے یہ قرآن دی عزت دی قسم میں شام غریبہ جدا ایک کمینے گھوڑے ہیں تے سوار ہوئے نہ تینا کیا گھوڑے بھجا والی دیاں دے یہاں دے خیمہ لے پاسے قرآن لیا میں حترا کے لفظہ کھاں پوری زمانتنا لادہ پیان گھوڑاں دے سوما تلے انج پامال ہوئی جنہیں کاسم پامال یا سیدہ یا مظلومہ ہائی بھی سواب ہے بھائی جیڑا ہائی کر سکتا ہے آلیا انج چاہی جویں حسین کاسم چاہ انج چاہ کہ ہاں ناللہ کیا دی رکیہ تیرا اپڑا نصیب میرے ویر کاسم چاہیا میں تیری دھید ٹکڑے چاہی دوسری بیٹی جس دا نام حمیدہ خاتوم یہ مسلم نوں میں پیاری ہائی جویں سکینہ حسین نوں پیاری جہ دو پیونو حکم ملے تکو فے ونجنے اس لئے شامنے آیا ہے مسلم دی آواز پہ یہاں دیئے حمیدہ دیما ابراہیم دیما محمد دیما مینے حکم ملے کوفے ونجنے کوفے پہ ہوئے نا اس لئے پہ او دے نیڑے آئیے گلچ بائیں پاکیا دیئے ویندہ پہ ہیں زہرہ دیا دیا نوں جنگ لائنٹ چھاڑ کے کوئی پندہ بیٹھا اسی شامنے لے جڑا آئے کر دا ہوئے علی دیا دکھا ہے زینب نو جنگ لائنٹ چھاڑ کے ویندہ پہ ہیں دے کدھا والسے آواز اندہ ایک گل مام حسین تو پو جڑے بندہ ویک سی اس جملے نو میں نو امیدی اس بندے دی ہانجوی آسی دے ہائے بھی کر لے سی جدہ حمیدہ توریئے نا مام حسین علی پاسے جٹھا کیا ہے جھولی اچھ ماں سوما سکینہ آئی حمیدہ نو آندہ دیکھ شبیح رادہ ہے سکینہ جھولی چھوڑ اور میں صد کے جاؤں ہاں جدہ جھولی چھوڑیئے دی بھی پوچھ دیئے ماما میرا بابا قدھا والسی انج جھولی اچ بہا کیا دینا آج دے باد اس جھولی دی مالک تو وقت ہر منزل تے جتی اوکھیوں دیئے یاد یہ بابا جل دییا میرا علی دیئے تاکتا اللہ بابا نو زلحہ جدہ دین چڑھے آ مسلم شہید ہوئے شبیح مسلط اٹھے تا حقل مار کے ہاتھ چھ کالے رنگ دا لباس تاوے کیا دینا رکیہ اے پالے جدہ کینا رکیہ پالے علے علے آواز پیان دیئے رکیہ اے لباس پا جدہ رکیہ کالا لباس پا ہر بھی بھی رومنا شروع کیتے مامے دے گلچ بائیں پا کیا دی ماما اے کیوں رون دیئے حالو میرا اللہ حالو میرا اللہ تیری ہائے قبول کرے وین سوڑے لگ دن ساگیاں دے دکھائیں جدہ کیا نا کیوں رون دیئے شبیح رہان اللہ کیا دن آمدن خیر دیئے بابا مارا کی ہر منزل تے سڑین دیئے سوڑے آن سنیں ہر منزل تے سڑین دیئے دو محرم کربلا آئے سڑین دیئے ست کو پانی بند ہویا سڑین دیئے آٹھ ناو اوکے گزری ڈامو حرم دن چڑے جڑے جوان بیٹھے ہوتے ماتم نو سواب سمجھ دی جمعلا آکھا ڈاس مو حرم دن چڑے اکبر دی لا شایئے اکبر دی لا شایئے تے زینب پتھران دا ماتم کیتا جدہ ہر بی بی نو ماتم کرتا نٹھائز رسل کوفے دموں کر گیا دیئے بابا اونا آیا نا ایسا ہو جڑ گئے ہیں ہائے ہائے ساڑھا اکبر لہ گئی ہے الفت زیور پاک آلیہ دنال ٹرپی بارہ محرم آئی کوفے پہنچ تفصیل چھوڑ دا پیوں کوفے دے بازار اچ کی ہو جی حال آئی سوال اکبد ماشا پورے عرب دے شراب کوفے آئی نچہ نہ لے کوفے آئیں تبل وجہ من والے کوفے آئیں بازار اچ بے غیرتا دا راشہی چھتا دے کوفہ دیا آڑتا دا راشہی جنہ دیا جھولی ہیں چھو پتھران ہتھائیں چھو گرم پانیاں ہتھائیں چھو کپڑیاں کو اگلا کے انہی کھتھائیں سٹ دی آئیں تے آلیہ تے پہنچے آئیں اس اندازنال علید دھی کوفے دے بازار اچ دا ہائے ہائے ایک جملہ آئے ہائے سونیاں کیے جملہ آدھا اللہ مناصر ملتان آلیہ دا اگر توڑی سمجھے چاہا گیا تے اتھائی مجلس پوری ہو جاسی اللہ من روکیاں دے آئیں اس ابن زیاد کو تے چاہ لیا اور تمگائیاں بجدہ قیدی آوان باغی دیا بہن آوان تُساں بازار چندچنے ہائے گوبندہ جڑا بربت آئے کر سکتا ہوں جدہ علید دھی آئیے انہاں کیا انہاں نواکو بازار چاہ وڑتے نچان جدہ بازار چاہ یاں تے بھاڑی پہیاں ابن زیادہ دے تو انہوں پیس جڑی تے یاں جدہ باغی دیا بہن آوان تُساں رکس کرنا ترکیوں پہیاں وے کیا دیا رکس کر دیا جتنی دیر بازار چرہیے کوئی بدماش بازار نہ آو تیری نسل آباد ہو گئے آو زہرہ دیا یاں راضی ہون ایڈی سونی تیاری بس میں وین آکھن لگا اس انداز نال داخلوئی علی دیدھی بازار چ اٹھ ٹر دے آئے موڑ بلین دے آئے ایتھ بزرگ زاکر ایک نویا ہی پڑھ دے ہون دیا وین ہی پڑھ دے ہون دیا جو بی بی فرمایا سجاد ذرا ٹور اٹھاں کو مٹھا بی بی رو ازا کوفہ دے دروازے تے سار بابے دا ڈیٹھا پہلا وینہ ویرون جندہ تم مہرے آلیا دے میں بشم اللہ کھاں ذرا ٹور اٹھاں کو مٹھا بے ویرون کوفہ دے دروازے تے سار بابے دا ڈیٹھا بی بی دی آواز بین دے سجاد اٹھ روک حمیدہ دوے کہہ دن بین منزل تا کوئی نہیں آواز اندہ بینو کیوں دے خون دی خشبوں پہ آواز اندہ خشبوں نہیں او دروازے نال بابے دا سار لٹھو کرم بھی لہوین جی ہائے کر سکسو اللہ جانے قیدی حتھان دے نال اٹھاں گوڑیاں پچھے لائیاں مسلم دی تھی لہوی ہائے ہائے اینج کر کے قیدی حتھان نال میں صد کے جہاں ہاں ہائے کرنا لے اینج کہ دی حتھان نال تلے جھولی بنایا سا اینج ویکیا دی ہے بابا بابا سڑھا بڑا نقصان ہوئے بابا میں سڑھ دی رہیاں تو نہیں آیا بابا سڑھا اکبر مارا گیا ہے بابا سڑھا عباس مارا گیا ہے بابا لی دیاں دیاں رول گئی تو نے آیا ہن لہیا دھی ملے نا یہی اوہ میں صد کے جاؤں دعا مانگی کرو اس اللہ انج کوئی دھی پیونو نہ ملے جو سکینہ حسین ملی یا حمیدہ مسلم نہ مل اللہ اکبر جڑھ دی یہاں لے بیٹھے ہو بیجے ہائے کر سکتے ہو ہولے ہولے آوال بیانی بابا لہیا زینب دی نسل مکر یا حسین یا حسین ہو تیری نسل آباد ہوئے آواز آنے بابا لے آکر بلا سڑھا وڈا نقصان ہوئے بابا کربلا ہوسین دی شہادت باد زینب دی چھادر لٹی گئی ہیں ہولے ہولے آوال بیانی بابا کوفے آگئیاں لوگ مذاہ کرے دینے تب لہا لے تبل وڈا شاہباش بھائی شاہباش بھائی شاہباش بھائی تب لہا لے تبل وڈا جہ دے پائیں نجھنا لے نجھ دے پائیں نجھے پیو دے دی دیاں گلاب یاو دیاں نجھے دیاں لے بیٹھے ہو سر چوہاں ہیں اچھے گلاب یاو دیاں ہیں ایک کتہ گھوڑے تو درکھ نہیں دائے اندھے ہاتھ میں جو کوئی ظلم دا سمانہ مافی نوائے سیدہ دا مافی نوائے ظلم دا سمان لائے کے نیڑے آیا ہے زمانہ دے شیعروں نے کیوں ہیں اے نہیں پچھتا جو جیندے کیوں ہے دے اس نیڑے آؤں کے پہلا ظلم کی تے تلیاں زمین دے لگیاں ہیں سجد دی آواز بھیان دیے چاچہ گھا دی یا حسین ہائے تکارنا ہائے ہائے میں صد کے جوان جوانی مانے انشاءاللہ تیری نسلیں چاچہ داری ہوئے جڑے مات میں بیٹھے ہو جڑے مات امنوں ہائے ہائے اولے اولے آواز بھیان دیے چاچہ گھا دی میری سکینہ مری وے بے شک ناوے جلدیاں بھڑے جی مرین دی بھئی اللہ اکبر واہ بھائی واہ تیرا پرسہ مال قبول فرق میں بسم اللہ آواز بھیان دی جلدیاں سارے رلو بھئی ایک مکان روے آخری مجلسے روندے ہی روو جڑی شہدی کمی ہے او مگدین ہو روندے اٹھ جائیے جڑی آئی جو بیٹھی ہے شام جو شاہ لاؤ رازی تر جاوے بھائی جان میں ایک لفظہ دا ایک پران ذا کر آئی بزرگائی تر گیا دنیا دو مالکوں نے درجات بلند کرے لیاقت تھا ایم آئی اوہر مجلس جاد آئی پانی نو خوش نہ ہوئی میرے کوئی اتنا مجمع آیا میرے کوئی اتنے دا کر آئی جدا مجلس مکے بھین دیدیاں نونا لے کے شام علمو کر کے اکھے مامادیاں راضی یا سیدہ اوہ میں صدقے اوہ تیری نسل آباد ہو بے اوہ میں صدقے جاوہ میں بشم اللہ گران شاہ لامامادیاں راضی بن جائے عقید علی انسان لو میں توڑی دل تو قدر کرے نا مالک توڑی نسل آباد ہو فرماوے اوہ جاندے چاچا جلدیاں کوفے دے بازارے چھ بڑیں جی پھائی مرین دی ہائی ہائی ایک المنگ دی پھائی سار چاہیں جی رونے نچا کیا ایک پانچ یا سات سال دا بچے اسے ہوں مر دا کوفے دواسی ہیں انہیں بجدہ ہویا سجادے قریب آیا ہے حقل مار کے آدھے کہ دیوا اس کا فلیت زینب کہڑی ہے واہ بائی واہ ہائی تکرنا ہائی تکرنا اوہ جاندے دستہ صدکے جاوائے سونے آن سونے جنت دو میں گے نال سو اوہ جاندے زینب کہڑی ہے پجھلے مامل چھو آواز آیا بیٹا میرا نام زینب نہیں میں امال مسائبہ اوہ جاندے میرے نیڑیا سار چاہم تری ہانج دا جامنا توسل سیادات نال جی عقید نال بچھیں انہیں ٹردویا قریب آئے اوہ جاندے بیوی میرا نام ابراہیم میں کوف دواسیاں یہ تیڑا نام زینب میں ایک پیغام لائی ودا دیویا دیئے کیڑا پیغام آواز آنے نو دل آجائیں اسے چھو کہ جتوڑا وکیل ہائے 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 اسے چھو کہ جتوڑا وکیل لڑ دو دائے کوئی پتھر مرے دائے کوئی گپڑے انواق لا کے سرے دائیا اسے لے میں نیڑی آیا میں آکے میرے واسد کوئی ہوگا میں نو آدھ آئی تاس کھا گئی میری یاد ہیاں دور ہائے 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 کینہیں آیا بیٹھیں بسم اللہ آواز آنے تاس کھا گئی میری یاد ہیاں شاہدہ شاکھلیاں بھائی کر کے روانا لائے آلیا دی سنت مالک تاڑے پھر سے قبول کریں آواز آنے تاس کھا گئی میری یاد ہیاں دور میں کو پانی دے جڑے اجھے نیرال سنگے بھائی سر چھوئے ہیں آواز آنے داستو پانی دیتا یا کوئی نام میرے لویک نہ آدھے پانی دا جام لیکٹ میں نیڑے آیا آدھے زخنی کم دیوے آتھے جمیں پانی دا جام لیکٹ لوگ ہسدے کھڑے آئین پانی کی وڑکانی میں موند نیڑے کی جائے آواز آنے دے موند خون پانی ہائے ہائے پانی اچھ میں لگئے دیوار دے بید کے آدھے ابراہیم تیری وٹی میں حربان لی آواز آنے دے پارا مورم زینب آمان انہوں آن کے وکیل تسام آ رہا ہیں کارماتا ملین یا دے گھروت میں بشم جیکرا جیکرا آواز آنے دے سنیا دے میں میرا پر جیکرا آؤں میں صد کے جا ہوا کدھی نہ رو ہو بھیڑا منشیب ہو ہو آواز آنے دے آنکھیں میں بشمی لگ رہا جا وانی ماں آنے آنکھیں تیرا وکیل تساما رہا ایک منزل بلاند کر سونے آن سنے یا سونے یا سونے ایک منزل بلاند کر میری امید تو سوڑی مکانوں کی عبراہیم واپس بھی آٹھ دائی اس گلی جو ایک ستر یاسی سال دی ضعیف ہے سوٹی دی ٹیک دے ٹردی ہوئی غربت ہائے 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 غربت بیڑ کریں دی ہوئی قریب آئی ہے حق المار کے آدھی ہے قیدی ایک آفلا کی تھو بھی آندھا ہے آواز آندھا ہے کربلا تو آندھا بھی آئے پچھو دے مدینے دیواسیاں حق المار کے آدھی ہے جب مدینے دو آندھا ہے بھائیو اللہ دے نا دے نسان ایتھے کوئی رکیہ بھی ہے یا حسین یا حسین آواز آندھا ہے جی کرا جی کرا آواز آندھا ہے رکیہ بھی ہے عید یونیڑی آندھا ہے شالہ یتیمہ دے عید او کھینہوے عید نو سامنے رکھے میں جملہ بھی آدھا جی سمجھا جاوی ہے آواز آندھا ہے ملکہ لاہورا دیئے میں نو سنیا میں رکیہ ہاں ایوے نیڑے آکیا دیئے میں او بھی دیا جند گولا آخری رات مسلم مہمانا رکیہ دیئے اللہ دے نا دے نساک اللہ یا جوڑی نا کارماتم کارماتم علی دیا دھیا دی غربتا آواز آندھا ہے بچھرے گولے دی ودیا یا حسین آواز آندھا ہے مینو ڈسا کیڑی گلیے جو چھوڑے آواز آندھا ہے میرے بغائر نہ ہے سمجھے یا حسین صدقے توڑی نسل آباد ہوئے توڑی نسل آباد بسمیلہ ویرہ ملک پڑا پرسا کبول گر جی گرام پھر آدھا بے جاؤں میں پھر آدھا ہولے ہولے آواز بیان دیئے میں او بی بیان جند گولا آخری رات مسلم مہمانا اگل مار گیا دیئے نساک اللہ یا جوڑی نا آلہ ہے آواز آدھا ہے میرے بغائر نائے سمجھے اوہ دو شمال زمانہ یا حسین آسلے دارا جوانی مانے بہنے پھڑ لئی آہ بہنے رو نسیبوں پھڑ لئی ماتن کردے کردے شیعہ کوم مر بھی جائے دنیا مطنہ مدھی جوڑی آئی نیمتہ کر کے آدھے آئے نام آر مطنہ مدھی جوڑی نا آلہ ہے آواز آدھا ہے جوڑی نا آلہ ہے سواز آدھا ہے کینے ٹھوڑ گئے اچھا ویڑ گھر کے آدھے گلے دی و دیا آو میں نو آکھے آہ این دی ماں بارا مہورم آگھڑے آدھے کون فیدیاں گلیاں یا حسین یا حسین میں صدقے بشمیلہ گنا جوانی مانے ماں پیوں نے نصیب ہو بھیڑا نصیب ہو ماشاء اللہ کتی نہ رو ایڈے سوڑے جوان لگ دے نہ روندے بشمیلہ آولے آولے آواز بھئی آن دیئے میں تو آجدہ تو آدھا ہم آئے ہون سرچا منا ہمیدہ دیدید بھئیے تڑکے غریب آئیے وے کیا دیئے ضعیفہ تو آکھے میں تیرے کول آخری رات میں مارا میں ہون غریب دیدیاں آواز آن دے میں انو ڈسٹا مینا بابا کنے مارا ہے آواز آن دے تو ڈھیئے او پیو آئی مرنا وے سے آواز آن دے میں انو سنیا میں اکبر مرائی آن دی صدقے صدقے ڈبلیں ختم کر گئی آن دے میں کھول پھڑا جا آواز آن دے میں انو سنیا آن میں اکبر مرائی آن دی آن میں برداشت کرے ساں سرچاوے آواز آن دے میرے نالا میں کھولے بھئی میرے نالا میں تنو لکھاوا کیوے مارا ہے اور سر جائے جرے کوفید زوارو ذراہت چوے آئے زوارو میں بسم اللہ کراویر تو سہی کوفید زوارو تو سہی جرے نو گئے شلطان سائی بکھاوڑ اللہ پر باد کرے کھول پھائی و دیا جا آئے جیتے لوگ نچ دے کھڑے آئے آدھے آئین لائے جو دارولہ مارا تو آواز آن دے دارولہ مارا کتنی اچھیے حمید آ دیے بڑی اچھیے انسل توا دیے دارولہ مارا تو تیرے بابے دلاش آئے آئے آواز آن دے پیوں دلاش آئے لوگا کیا کوئی غریب مارا ہے اور کوئی مصافر یا حسین ایک قلدہ مینو جواب دیو میں مینو بڑا ہمہ بھی رو ہر بندہ مینو قلدہ جواب دے اللہ نہ کرے تو آئے ڈر ہوڑے یوں رائے کسے ذریم مصافر دے اچھی ڈر دوے اللہ نہ کرے وہ مار جائے کیا کرسو بولو کیا کرسو تو سا چار پہ لیا سو چار پہ جا کہ کوئی آگزی کفر میں دے دا کوئی آگزی حسین میں دے دا کوئی آگزی دی جیب چے کروش نگتی گاڑوے کو اللہ جاڑے کننا بھین دا بھرائے اللہ جاڑے گیڑی ماں اجڑی دا پترے اللہ جاڑے گیڑیاں دیاں دا باب آئے توا دیئے نا سوڑ آوازان دے سنا آوازان دے ایلان ہوئے کوئی غریب مارا ہے توا دیئے میں بھی بہرائیاں میں نے چھا ایک لاشای جنہ دا سار نال کوئی نہ ہا آوازان دے گمینے نچلے بھین میں آگزی ہونے کوئی آگزی چار پہ لے آ دیئے میں توا دیئے حدیدہ دنوں کے دسان کسے نے آگزی چار پہ لے ایک خودتہ نچلو یا آگزی آگزی رسیاں لے آوازان دے پیوڈے پیرائی رسیاں لے کے بھجین کدیئے سدیوار نال یا حسین کدیئے سدیوار نال آ دیئے میں نے بھی راکن گئے آئین آوازان دے پیوڈے جھنگے آئین رو رو کے آدھے آئین نیک مار کرے دی آہاں ہوسلے آسلے نال ہتھنا پہ جوان دے آدھی آئین نیک مار کرے دی آہاں میں امہ ساڑے سامن پہ کہ گھاردادیاں میں دے ویرے آبار یا آسلہ آسلہ چلو تیری محبت جماعتم جیدائی میں ایک وین دویرانی دا فکر نظوار شاہب ایک وین کرے نا کہ تیری سمجھ جا گیا آہاں موکہ نسل وینی آئیو سیدہ دیو پارے بازار رنائیانی ودی منگدی چادر مالک برسا قبول فرما زہرہ دی یا دی یا دوڑی نوکری قبول فرما میرا مالک بار میں حادثا ظہور فرما اللہ ہم سلیان مومنین چلی کی انشاءاللہ ٹھیک دست و یارہ روزانہ اشرہ مورم الحرام بھائی جمشید عباس جوئیہ صاحب جیڑے پڑھ کے گئن اے لوک علی امام بارگائی ٹھیک جیڑے پڑھ کے گئن اے لوک علی امام بارگائی ٹھیک